راجستان میں ادھکاریوں نے کہا ہے کہ ادھاپر میں کنہیہ لال کی حتیہ کے عاروح میں گرفتار ایک ابیوکت گوش محمد نے آٹھ سال پہلے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور وہ وہاں فون کرتا رہتا تھا پاکستان سرکار نے ایک بیان جاری کر ان دعوے کو خارج کر دیا ہے راجستان کے گرہ راجمنطری راجیندر سنگھ یاردو نے بدوار کو کہا کہ گوش محمد دوہدہ چودہ میں پاکستان کے کراچی گیا تھا اور پچھلے دو تین سالوں تھے پاکستان فون کرتا رہا ہے راجستان کے ڈی جی پی ایمل لاتھر نے کہا کہ گوش کراچی استدعوت اسلامی کے دفتر گیا تھا دعوت اسلامی برلوی پندھ کا سنگٹھن ہے اس کا گٹھن پاکستان میں انیس و اکیاسی میں الیاس افتار قادری نے کیا تھا یہ لوگوں کو اسلام سوئی کار کرنے کا کام کرتا ہے راجیندر سنگھ یاردو نے انگریزی اخوار در انڈین ایکسپریس سے کہا ہے گوش دوہدہ چودہ میں کراچی گیا تھا اور وہاں پیتالیس دن رہا تھا اس کے بعد دوہدہ اٹھارہ انیس میں عرب کے دیشوں میں گیا تھا اس کے علاوہ وین نیپال بھی گیا تھا پچھلے دو تین سالوں سے پاکستان میں آٹھ سے دس نمبروں پر فون کرتا تھا راجیندر سنگھ یاردو نے کہا کہ جو اپرات کیا گیا ہے وہ کوئی عام آدمی کا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں انائیہ نے ایف آئیہ درج کی ہے اور اس کے نیٹور کا پتہ لگایا جائے گا راجستان کے مخمدی اشوگ گہلوت نے کہا کہ اس حتیہ کو انجام آتنک اور ڈر فائلانے کے لیے دیا گیا ہے گہلوت نے کہا کہ ان کا سنبند انتراشی سنگھٹنوں سے ہے راجستان کے مخمدی نے کہا کہ راج سرکار کی مشینری اس معاملے میں انائیہ کو ہر طرح کی مدد دے گی منگلوار کو کنہیہ لال نام کے ایک درزی کی گلہ ریت کر حتیہ کر دی گئی تھی محمد ریاض اتاری اور گوش محمد نے حتیہ کا ویڈیو بنایا تھا اور کہا تھا کہ پیغمبر کے اپمان کرنے والوں کو یہی صدا ملے گی ان دونوں نے حتیہ کی بات کو سوکار کیا ہے کنہیہ لال پر آروپ تھا کہ انہوں نے بی جے پی کی پور و پروکتہ نوپو شرمہ کے سمرتن میں فیس بک پر پوسٹ ڈالی تھی نوپو شرمہ نے مائی مہینے کے آخر میں ایک ٹی وی ڈی بیٹ میں پیغمبر حضرت محمد صاحب کو لے کر بیوادٹی پڑی کی تھی باج میں بعد میں بی جے پی نے نوپو شرمہ کو پارٹی سے نیلمبت کر دیا تھا ریاض اتاری اور گوش محمد کو لے کر کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں گوش محمد کے پاکستان کنیکشن کی ریپورٹ پر پاکستان کے ویدیش منترالے سے پرتکریا آئی ہے پاکستان کے ویدیش منترالے نے اسے خارج کر دیا ہے پاکستانی ویدیش منترالے نے بدوار کو کہا ہم نے بھاتی میڈیا میں ریپورٹ دیکھی ہے جس میں ادیپیر کی گھٹنا کو پاکستان سے جوڑا جا رہا ہے ہم اس عاروپ کو خارج کرتے ہیں بھارت میں بی جے پی آر ایس ایس کی سرکار ہمیشہ سے اپنے آنترک مددوں کے لیے بھی پاکستان پر انگلی اٹھاتی رہی ہے اس طرح کے بدنام کرنے والے ابھیان کام نہیں آئیں گے لاتھر نے بدوار کو پترکاروں سے کہا کہ غوث اور ریاض نے پوستاش کے دوران بتایا کہ وہ دعوت اسلامی سے جوڑے رہے ہیں لاتھر نے کہا کہ غوث ان کئی سنگٹھنوں کے سمپرک میں لگاتا رہا ہے ڈی جے پی نے کہا غوث محمد دوہدہ چودہ میں دعوت اسلامی سنگٹھن کے دفتر کراچی گیا تھا کاغست پر اس سنگٹھن کا مقصد دھارمک پر چار پرسار ہے راجستان میں اس کا کوئی دفتر نہیں ہے بھارت میں کانپور میں اس کا آفیس ہے اور دلی ممبئی میں مکھ کاریالے ہیں بدوار کو انعیے نے بھی اس معاملے میں ایف آئی آر درچ کی ہے راجستان کے ڈی جی پی نے کہا کہ مخمندری کے آدیش اور اس پورے معاملے کی پرکرتی کو دیکھتے ہوئے شروع سے ہی اس کی جانچ آتنگوادی ساجش کے طور پر ہینڈل کی جا رہی ہے اس معاملے میں ریاض اور گوز کے علاوہ دو آنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں دو آنے لوگ بھی شامل تھے لاتھر نے کہا ہے کہ ریاض ویلڈر کا کام کرتا ہے اور دوسرا مسجد میں خدمت کا کام کرتا ہے دونوں کی ابھی کوئی آپراد ایک پرشت بھومی نہیں ملی ہے کنہیہ لال کے دو بیٹے کس سال کے یش اور اٹھارہ سال کے ترول ہیں یش بی قوم سیکنڈیر میں پڑھائی کر رہے ہیں جبکہ ترول بی فارما فشٹیر میں ہیں ان کی ماں یشودہ پوچھ رہی ہیں کہ اب وہ کیا کریں گی یشودہ نے میڈیا سے کہا میرے پتی کو لگتار دھمکی آمل نہیں تھی لوگ دکان میں آ کر دھمکی دیتے تھے پچھلے ساتھ آٹھ دنوں سے وہ نمی طور پر دکان نہیں جا رہے تھے وہ ایک دو بار چاہ کر دکان میں شٹاف کو دیکھ آتے تھے اگر سمجھ رہتے کاربائی کی گئی ہوتی تو میرے پتی زندہ رہتے یش نے کہا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ پوچھ کس نے شیئر کیا تھا کسی نے گلتی سے پوچھ شیئر کر دیا تھا اس کے باوجود انہیں دھمکیاں مل نہیں تھی پولیس نے کوئی بھی سرچہ مہیا نہیں کرائی میرے پتا ہی گھر کا خرچ چلاتے تھے ہم دونوں ابھی پڑھائی کر رہے ہیں مجھے شک ہے کہ اس حتیہ میں اور بھی لوگ شامل ہیں کیونکہ یہ سونش شیط حتیہ ہے دس جون کو دھرمک بھابنا کو ٹھیس پہنچانے کے معاملے میں ایک ایف آئی آر کے آدھار پر کنیہ لال کو گرفتار کیا گیا تھا بعد میں انہیں زمانت پر چھوڑ دیا گیا تھا انہوں نے ایک لکھی شکایت کی تھی اور اپنی جان کا خطرہ بتاتے ہوئے سرچہ کی مانگ کی تھی بیرو ریپورٹ دستگ لائیب نیوز بیرو ریپورٹ دستگ